مصر جب تک یہ واقعہ نہیں آیا وہ جب پانچ سال بعد آتا ہے تو کیا دیکھاؤ اس کے گھر میں ایک اور بچہ کھیل رہا ہے جس کی رمضر سیاہ ہے کالا ہے اس کا جو اپنا پہلا بچہ تھا وہ سفید اس نے کہا کہ تم نے میرے جانے کے بعد خیانت کی ہے یہ بچہ میرا نہیں ہے اس نے کہا خدا کی قسم یہ بچہ تمہارا ہے کہا نہیں یہ بچہ میرا نہیں میں تمہیں طلاق دوں گا کہا طلاق نہیں دینا کیونکہ تمہارا محمد پہ ایمان ہے اس کی بارگاہ میں چلتے ہیں اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں کہا یہ صحیح ہے مصر سے مدینہ آئے سفید بچہ مرد نے اٹھا رکھا ہے اور کالا بچہ عورت نے اٹھا رکھا ہے رسول ملجید نبوی میں یہ صحابہ کا مجمع خطبہ دے رہے ہیں وہ صحابہ کی صفوں کو دونوں میہ بھی بھی چیڑتے ہوئے یہاں ایک بیٹھے ہیں اور بچے دونوں بیٹھے ہیں دونوں مرد بھی بیٹھے ہیں رسول خطبہ دے رہے ہیں توجہ شوہر اٹھتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ ایک فیصلہ کروانا ہے کہ یہ کالا بچہ حلالی ہے یا حرامی ہے رسول اللہ کا بیٹھ جاؤ پھر گفتگو شروع کر دے وہ پھر اٹھتا ہے پھر کہتا ہے یا رسول اللہ ایک سوال ہے مصر سے آیا ہوں یہ بچہ حلالی ہے یا حرامی ہے رسول اللہ کا بیٹھ جاؤ پھر گفتگو جاری ہے اتنے بے بیادہ خلال حسین الجنہ حوول کل مسجد الحرام حسین مسجد میں داخل ہوتے ہیں رسول بھی کھڑے ہو گئے صحابہ بھی کھڑے ہو گئے عورت بھی کھڑی ہو گئے دونوں بچے بھی کھڑے ہو گئے شوہر بھی کھڑا ہو گئے پھر رسول نے حسین کو گود میں لیا اور گفتگو شروع کر دی پھر مرد کھڑا ہوتا ہے کہا یا رسول اللہ آپ سے سوال پوچھنا تھا یہ کالا بچہ حلالی ہے یا حرامی تو رسول نے کہا اپنی اولاد میں شک کرتا ہے تمہیں پتا نہیں چلا جو میرا حسین کے عدد میں کھڑا ہو جائے وہ حرامی نہیں ہوتا